بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائیوٹو فیملی کیسے ہو امید ہے اچھے ہوں گے میں بھی اچھی ہوں بس یہاں پر میری ساس کی زیادہ طبیعت خراب ہے تو آپ سب کو دعا کرنی ہے دیکھو یہاں پر ان کے زخم ہو رہے تھے تو ہم یہ پٹی یوز کرتے ہیں تو یہاں پر بس انہی کا سمان رکھا تھا اور یہاں پر دیکھو کتنی دوائی رکھیں میری ساس کتنی دوائی پورا دن دوائی میں ہی چلا جاتا ہے اور اس پیڈر سے ہم پانی پلاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آگئی تھی میں بتاتی ہوں نا آپ سے کہہ دیکھنا آتی ہیں تو بس کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے دیکھنے کے لیے اور یہاں پر یہ ہے ماننگ کا یہاں پر میں پڑھ رہی تھی یاشن شریف تو وہ کہہ مجھ پہ دم کرو یاشن شریف پڑھو تو یہاں پر بس میں بیٹھی تھی ویسے تو سب پڑھتی ہیں بھابی بھی آکے پڑھتی ہیں اور ہی کھٹے ہوکے بھی پڑھتے ہیں اور ویسے بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ان کو سکون ملتا ہے اچھا لگتا ہے تو بس یہاں پر میں ان کو پکڑ کے بیٹھی تھی کیونکہ وہ ہاتھ ہی لاتی ہیں اور اس کے بعد میں دکھا رہی تھی اپنی پڑھتی تو یہ میری پریشانی ہے جو میری ریڑ کے ہڈی سے میری پیرو کی نزد دبتی ہے تو کسی نے بتایا تھا وہاں پر پڑھتی ہو رہی تو میں نے کہا چلو یہ بھی کراتے ہیں ہز بینڈ لے گئے تھے کرانے کے لیے اور اس کے بعد یہاں پر دوسرے ڈاکٹر بتایا تھا جو ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو دکھانا ہے تو یہاں پر وہ آئی تھے انہوں نے دیکھا تھا اچھی طرح دیکھ کر چلے گئے تھے کہ میری پر آ جاؤ کلینک پر تو میری بتائیں گے اور اس کے بعد یہ ہے مارننگ کا مارننگ میں عبدالحادی جا رہے تھے سکول تو دیکھوا ان کے موں میں کچھ تھا تو کہتے ہیں ماما مجھے لگ رہا ہے کچھ ہے تو وہ ساف کر رہے تھے ایسے کر کے اور یہاں پر میں بیٹھ گئی تھی کیونکہ ہز بین چھوڑ کر آئیں گے عبدالحادی کو باہر اور اس کے بعد آ گئے تھے تو یہاں پر وہ اپنی امیگا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے تھے کیونکہ ہم وہ ہاتھ ہی لاتی ہیں زیادہ تو انہیں آرام سے بہلاتے ہیں کہ ان کا ذہن ہٹے ادھر سے تو بس یہاں پر وہ لیٹی تھی اور اس کے بعد یہ تو بہر میں میں گئی تھی اوپر تو میں سارا سے کہہ کے گئی تھی تو سارا اپنی دادی کا ہند پکڑ کے بیٹھی تھی دیکھو بجرہ ہے ایک اور یہاں پر اس کے بعد آئے تھے ہمارے جو فیملی ڈاکٹر ہیں وہ دیکھنے آئے تھے وہ بیچ بیچ میں دیکھتے رہتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے بیٹھ جاتا ہے ان بھائیہ کو کہ انجکشن لگے گا تو یہ بھائیہ آئے تھے انجکشن لے کر تو انہوں نے لگایا تھا اللہ اتنے انجکشن لگتے ہیں میری ساس کہ میں بتا نہیں سکتی کھانا پینا کچھ نہیں ہے بس دوائی ہے اور انجکشن ہے یہ ہی ہے بس تو یہاں پر ان کے لگا کر جا رہے تھے یہ بھائیہ تو کسی بھی ٹائم لگ جاتے ہیں رات میں صبح میں جو بھی پریشانی ہوتی ہے تو یہاں پر وہ دیکھو کیسے کر رہی تھی پریشان ہو رہی تھی بہت زیادہ اور یہ نا تین دو دن ہو گئے اس کو لگے ہوئے یہ ابھی پوری نہیں ہوئی تھی اور یہ دوپہر کا ٹائم تو ہزبینڈ میرے لیے لائے تھے چھولے بھٹورے کیونکہ آج کل ہمارے کھانا نہیں بن رہا ٹائم پہ کیونکہ ہمارا دلی نہیں کرتا تو یہاں پر یہ لے کر آئے تھے ہزبینڈ تو یہ میں نے کھائیتے اور بچوں نے کھائیتے ہزبینڈ نے نہیں کھائیتے انہوں نے می کو چائے پلائی تھی پہلے کیونکہ انہوں نے کچھ کھایا نہیں تھا ان کو کھانا کا ان کا دلی نہیں کرتا زبرجستی کھلاتے ہیں تو یہاں پر بس ان کو کھلا رہے تھے دیکھو دھائی بج رہے تھے اور اس کے بعد نہ بھابی کی آئی تھی بہن میری بھی بہن ہی لگتی ہے وہ خطولی سے آئی تھی تو نئی ویسے شادی ان کی زفنگر ہوئی تھی تو وہ میری ساس کو دیکھنے کے لیے آئی تھی بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی دیکھنا آتا ہے دیکھو کوئی دیکھنا آتا ہے تو وہ صحیح کر کے تو جاتا نہیں لیکن بس اچھا لگتا ہے جب دیکھنا آتا ہے تو وہ یہاں پر دیکھ کر جا رہی تھی بھابی کی طرف بھابی کہتی چلو ناشتہ کر لو اور اس کے بعد یہاں پر میرے ازبین کھانا کھلانے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ میری ساسنا مو ہی نہیں کھول رہی تھی تو وہ رام رام سے کھول با رہی تھی تو پھر کہنے لگیں چلو میں پہلے ہینڈ ووش کر لو جب میں دیکھوں گا کھاتی تھی لیکن ساف رہتی تھی بہت اچھے سے رات میں فریش ہو گیا اچھے سے سوتی تھی اور یہاں پر دیکھو ہینڈ ووش کر کے دیکھیں گے اب انہیں پتہ نہیں کیا پریشانی ہو رہی ان کا مو بھی آگیا کیونکہ وہ دوائی اتنی زیادہ کھا رہی ہیں گرم دوائی ہوتی ہیں خارج بھی آگئی ہو رہی تھی تو یہاں پر بس وہ بھیلا کے انہیں کھلا رہی تھی اور اس کے بعد دوائی کا ٹائم ہو گیا تھا تو یہاں پر بس دوائی کھلا رہی تھی دوائی بھی ایسے کھلاتے ہیں دیکھو دونوں بھائی دوائی کھلا رہی تھی تو پیس کے کھلاتے ہیں اور اس کے بعد میں ہی ساز کی یہاں پر ہوئی تھی اسی جو کہتے ہیں شاید مجھے صحیح پتہ نہیں اگر آپ کو بتائے کمنڈ میں بتانا تو یہاں پر وہ کرا رہی تھی تو یہ آئیتے تو بس میری ساز بہت پریشان ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں سیدھی لٹاؤ سب نے کہا نہیں سیدھی نہیں لیٹتی ایک ہی سیڈ سے لیٹتی ہیں تو پھر انہوں نے کوشش کر رہی تھی ایسے ہی لگا کر تو میں یہ کہہ رہی تھی آپ سے کہ میں آج کل ولوگ نہیں بنا رہی کبھی آپ سوچو کہ وائی ٹی سے دور یوٹیوب سے دور ہو گئی ہے تو انشاءاللہ میری ساز کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو میں ضرور ضرور بناوں گی میں ولوگ جب میری ساز ٹھیک ہو جائیں گے آپ سب کو دعا کرنے ہی ہیں اور میری بات اگر آپ کو سچ لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو لازمی سسکرائب کرنا اپنا وہ سارا خیال رکھنا اللہ حافظ موسیقی